جس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہو بدن میں تھے کفار کی طرف سے عبیدہ بن سعید بن آس وہ نکلا میدان میں اور اس پر مکمل لوہے کا لباس تھا ہتھیاروں سے لیس تھا سوائے آنکھوں کے اس کے جسم کو کوئی حصہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس کی آنکھ میں برچی ماری جس میں برچی ماری تو واضح جنم ہو گیا آپ فرماتے ہیں میں نے ٹانگ اس کے بدن پر رکھ کے برچی کو باہر نکالا تو وہ برچی جو کند ہو گئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فرمایا اے زبیر یہ برچی تم مجھے دے دو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا جیسے رسول کائنات علیہ السلام کے بعد جس وقت اصدق السادقین امام المتاقین امیر المؤمنین نائب رسول حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ المسلمین بنے تو آپ نے وہ برچی اپنے پاس رکھ لی پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت سینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ رکھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ رکھی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس کو اپنے پاس رکھا پتہ چلا کچھ چیزیں بابرکت ہوتی ہیں اور اس کو نشانی کے طور پر رکھنا یہ کوئی گھڑی کوئی بات نہیں بلکہ یہ وہ بات ہے جو بخارجی میں لکھی ہوئی ہے اور جس وقت حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ برچی واپس لے لی اور جس وقت حجاج بن یوسف کے خلاف وہ جہاد کر رہے تھے اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو وہ برچی ان کے ہاتھ میں تھی